عبداللہ مدینی نے کہا ہم سے یحییٰ بن آدم نے کہا ہم سے ابن عبی زائدہ نے انہوں نے محمد بن عبی القاسم سے انہوں نے عبد الملک بن سعید بن جبیر سے انہوں نے اپنے باپ سے کہا ہم سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا بنی سہم کا ایک شخص تمیم داری اور عدی بن عبیدہ کے ساتھ سفر کو نکلا وہ ایسے ملک میں جا کر مر گیا جہاں کوئی مسلمان نہ تھا یہ دونوں شخص اس کا مطرو کا مان لے کر مدینہ واپس آئے اس کے اسباب میں چاندی کا ایک گلاس گم تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو قسم کھانے کا حکم فرمایا انہوں نے قسم کھا لی پھر ایسا ہوا کہ وہ گلاس مکہ میں ملا انہوں نے کہا ہم نے یہ گلاس تمیم اور عدی سے خریدا ہے اس وقت میت کے دو عزیز عمر بن عاص اور مطلب کھڑے ہوئے اور انہوں نے قسم کھائی کہ یہ ہماری گواہی تمیم اور عدی کی گواہی سے زیادہ معتبر ہے یہ گلاس میت ہی کا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہوں نے کہا انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی جو اوپر گزر چکی یا ایوہ الذین آمنو شہادت بینکم آخر آیت تک صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو اسی